بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاطمہ اسلام کیرمی میں آپ سب کو خوش آمدید میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور میری دعا ہے میرے جو ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیماریوں اور پرشانیوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی دیں آمین آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ بہت زیادہ خاص اور لا جواب ہے یہ وظیفہ ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو وظیفوں پر بلکل بھی یقین نہیں کرتے کیونکہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءالا آپ خود اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گے یہ وظیفہ ریزق، مالدولت، کربار محفوظت اور گر محر و برکت کے لیے بہت زیادہ لا جواب اور ازمایاں ہوئے ہیں اس وظیفہ کو جب آپ کریں گے دل سے اور حلیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے تو انشاءالا آپ کے تمام مسائل جو کہ دولت کے حوالے سے ہوں یا کوئی بھی ہوں انشاءالا فوراں حال ہو جائیں گے کیونکہ دولت انسان کے ایک بنیادی ضرورت ہے اگر کسی بھی انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو وہ انسان اپنی ضرورت کی ہر چیز حرید سکتا ہے اور اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بہت زیادہ غریب لاچار شخص ہے تو ایسا انسان اپنی ضرورت کی ہر چیز کو حریدنے کے لیے متاج ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور اگر کوئی حریب انسان ہے تو ایسے انسان کو کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو پیسے سے نہیں حریدی جاتی جیسے اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں یا ایسی بیماری جس کا علاج نممکن ہے اگر آپ کے پاس پیسہ دولت ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی بیماری ہتم نہیں کروا سکتے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگیں کہ اے ہمارے اللہ ہمارے مالے دولت میں وزت کر لیکن ہمیں اپنی ذات سے میروم نہیں کرنا ہماری زبان پر چلتے پھرتے صرف تیرے نام کی تسبیح ہو اور ہمیں اپنی ذات سے میروم نہیں رکھنا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت خاص رحمت اور انائیتیں ہم پر ہوں گی تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اس عمل کو جاننے کے لئے ویڈیو کو آہ تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمجھ سکے یہ ایک ایسی تصفیح ہے جسے آپ نے صرف تین دن لگتار پڑنا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہی آپ خود اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حیب سے ایسی اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کے لئے پیسوں کا انتظام خود بہت ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایسا وسیلہ بنا دیں گے کہ آپ کی ہر ضروریات پوری ہو جائے گی یہ تصفیح جو میں آپ کو بتاؤں گی اسے آپ نے تین دن پڑنا ہے اور پوری یقین سے اور اللہ کی ذات پر بروسر رکھ کر پڑنا ہے اولہ ہر آپ نے یارمت پر دروشری پڑھنی ہے اور پھر آپ نے یہ تصفیح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف تین لین یہ تصفیح پڑھنی ہے اور اسے چھوڑنا نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مسیبت زیادہ بھارگیہ الائی میں ان کا علمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب عدد یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گی تھی تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں ان آیت کا وٹ کیا تھا تو جب آپ اس تصفیح کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس تصفیح کی مدد سے اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد کریں گے اور غیب سے آپ کے لئے پیسوں کا عمالت دولت ہر ہر چیز کا انتظام ہو جائے گا آپ کی ہر ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور ایسے لوگ جو وظیفوں پر یقین نہیں کرتے وہ اس عمل کو ضرور کریں کیونکہ وہ لوگ جو پوری یقین سے کوئی بھی وظیفہ اپنے کسی حاجت یا کسی مقصد کے لئے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر تو ایسے لوگ بوجل کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو وظیفوں پر یقین نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں وہ کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وظیفہ اللہ کے ببرکت نام یا قرآن پاک کی سورتیں اور ایسی خاص آیتیں ہوتی ہیں جنہیں پر کر آپ کی زندگی بدل جاتی ہے کیونکہ ان وظائف کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے اور ہر مشکل سے اور رزق کی تنگی سے بچنے کے لئے بھی وظائف بتائیں ہیں تو آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق نعمتیں انتا فرما آمین تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بس آنی سے مل سکیں جزاک اللہ